الحمدللہ محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید عبارات اکابر کے دروس میں سے آج ہمارا یہ تیسرا سبق ہے اس سے پہلے سبق میں ہم نے حضرت شاہ اسمائیل شہید رحمت اللہ علیہ پر ہونے والے اعتراضات اور ان کے جوابات دیئے پھر دوسرے درس میں اکابر علماء دیوبند کے خوابوں پر ہونے والے شبہات اور ان کے جوابات اور آج کے اس درس میں اکابر علماء دیوبند کی وہ مشہور چار عبارات جن کو عام طور پر زیر بحث لائے جاتا ہے اور عام طور پر سوال جواب کا سلسلہ اسی عنوان پر چلتا ہے کہ ان چار عبارات کی حقیقت کیا ہے وہ چار عبارات کون کون سی ہیں سب سے پہلے اجمالا میں ان کا تعرف اور ان عبارات کے بارے میں جو پروپیگنڈا اہل باطل کی جانب سے کیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ ان عبارات میں یہ یہ کفریہ عبارتیں ہیں ان کو اجمالی طور پر پیش کرتا ہوں اور پھر انشاءاللہ ہر ہر ایک ایک عبارت کا تفصیل کے ساتھ جواب انشاءاللہ ارز کیا جائے گا سب سے پہلی عبارت حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی صاحب رحمت اللہ علیہ کی ہے جو تحذیر الناس سے اٹھائی گئی ہے اور جس میں عام طور پر لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ مولانا نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے انکار ختم نبوت کا قول کیا ہے اور دوسری عبارت حضرت مولانا رشید عامد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کی جن کی وفات انیس سو پانچ میں ہے ان کی عبارت پیش کی جاتی ہے فتاوہ رشیدیہ سے اور یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے یہ کہا ہے کہ اللہ رب العزت جوٹ بول سکتے ہیں اور تیسری عبارت زبدت المحدثین حضرت علامہ خلیل آمد سہارنپوری صاحب رحمت اللہ علیہ جن کی وفات انیس سو ستائیس میں ہے ان کے بارے میں ان کی عبارت براہین قاتع سے پیش کی جاتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت سہارنپوری صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان کا علم نبی علیہ السلام کے علم سے زائد ہے علیہ بللہ اور چوتھی عبارت حکیم الامہ مجدد الملہ حضرت مولانا اشرف علیہ تھانوی رحمت اللہ علیہ جن کی وفات انیس سو تین تالیس میں ہے ان کی عبارت پیش کی جاتی ہے حفظ الایمان سے کہ حضرت تھانوی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا علم زید بکر اور جمعی حیوانات علیہ بللہ ان کے برابر ہیں تو اس سلسلے میں آپ ہر ایک ایک عبارت کو اصل کتاب سے سمجھیں اور اس عبارت کی اصل عبارت کیا ہے اور کس اتوار سے اس عبارت کو لوگوں میں پیش کیا جاتا ہے سب سے پہلے ہم آتے ہیں حجت الاسلام بانی دعلم دیوبند حضرت مولانا قاسم نانوتوی صاحب رحمت اللہ علیہ کی عبارت تحضیر الناس کی طرف تحضیر الناس کے بارے میں جو لوگوں نے یہ شبہ اور یہ اشکال سال لوگوں میں پھیلائے ہوا ہے کہ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ ختم نبوت کے منکر ہیں حضرت نانوتوی نے تحضیر الناس میں لکھا کہ نبی علیہ السلام کے بعد اور نبی بھی آ سکتا ہے پہلی بات تو یہ ہے آپ پوری تحضیر الناس اٹھائیں آپ کو ایک جگہ یک جا یہ عبارت نہیں ملے گی جن لوگوں نے حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی عبارت کو یوں پیش کیا انہوں نے تحضیر الناس کے مختلف صفحات سے مختلف چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جمع کر کے ایک کفری عبارت تیار کی آپ حیران ہو جائیں گے کہ صاحب حسام الحرمین نے کیا کیا ایک ٹکڑہ اٹھایا صفحہ نمبر اٹھائیس سے ایک ٹکڑہ اٹھایا صفحہ نمبر تین سے ایک ٹکڑہ اٹھایا صفحہ نمبر چودہ سے یوں ایک عبارت تیار کی اور یہ کہا حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ ختم نبوت کے منکر ہیں حالانکہ یہ یوں عبارت نہیں ہے بلکہ اصل بات کیا ہے اصل یہ ہے کہ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے سورة الاحزاب آیت نمبر چالیس اس آیت کی تفسیر تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ یہاں پر اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو فرمایا وَلَاكِرْ رَسُولَ اللَّهِ آپ اللہ کے رسول ہیں وَخَاتَمَ النَّبِي جِينَ اور آپ آخری نبی ہیں حضرت نانوتوی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں یہ آیت مقام مدہ میں ہے یہ آیت نبی علیہ السلام کی مدہ تعریف اور توصیف کر رہی ہے تو خاتم النبی جین آخر میں آنا آخر میں آنا بزاد کوئی وجہ فضیلت نہیں ہے حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے یوں الفاظ سمجھایا تقدم یا تأخر بزاد وجہ فضیلت نہیں کہ زمانے میں کوئی پہلے آجائے یا آخر میں آجائے فی ذاتی ہی اس کے اندر کوئی فضیلت کی فضیلت کی بحث نہیں ہے مثال کے طور پہ خلفاء راشدین چار خلفاء پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور آخری خلیفہ ہیں حضرت علی مرتضاء رضی اللہ تعالی عنہ اب اگر آخر میں آنا وجہ فضیلت ہو تو اس کا تقادہ تو یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا تمام خلفاء سے افضل ہونا چاہیے حالانکہ اس کا تو کوئی بھی قیل نہیں ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء و افضل الخلفاء وہ تو سیدہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ فقہ کی تدوین کرنے والے جن کی فقہ مدون بھی ہوئی اور بازابطہ طور پہ آگے لوگ ان کی مقلد بھی ہوئے وہ چار شخصیات ہیں سب سے پہلے ہیں امام آزم ابو حلیفہ رحمت اللہ علیہ پھر امام مالک ہیں پھر امام شافی ہیں پھر امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ یہ ہیں تو ابو آخری امام تو ہیں امام احمد بن حنبل لیکن جو افضل سمجھے جاتے ہیں وہ کون ہیں امام آزم ابو حلیفہ رحمت اللہ علیہ اگر آخر میانہ بزاد وجہ فضیلت ہو تو پھر امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کا نام ہے اسی طرح مثال کے طور پہ ہمارا یہ سالانہ دورہ تحقیق المسائل دو ہزار بیس یہ شروع ہوتا ہے پاکستانی وقت کے مطابق نو بجے اب ایک طالب علم ہے وہ نو بجے سے سبق سننا شروع کر دیتا ہے اور ہمارا سبق ختم ہوتا ہے پاکستانی وقت کے مطابق بارہ بجے اور ایک طالب علم ہے جو گیارہ پچاس پہ گیارہ پچپن پہ حضر استاجی کے درس کے آخر پانچ مل میں شریک ہوتا ہے اب یہ جو طالب علم سبق کے آخر میں شریک ہوا کیا یفضل ہوگا ہرگز نہیں تو اس سے معلوم یہ ہوا چند مثالوں سے آخر میں آنا بزاد وجہ فضیلت نہیں ہے تو حضرت نانوتویر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں پھر اس آیت کے مقام مدہ میں ہونے کا مطلب کیا ہے تو حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھیں خاتم کی دو قسمیں ہیں خاتم یعنی ختم ہونا آخر میں آنا خاتم کی دو قسمیں ہیں ایک ہے خاتم زمانی اور ایک ہے خاتم رتبی خاتم زمانی تو آسان ہے یعنی زمانے کے دبار سے آخر میں آنا اور خاتم رتبی کہ مقام و مرتبہ اس پہ ختم ہو جائے اس پہ بس ہو جائے جیسے ہم کہتے ہیں بھائی خطابت تو متقلم اسلام مولانا محمد علیہ السلام دامت برکات ان پہ ختم ہے کیا مطلب یعنی خطابت گویا ان کے گھر کی لونڈی ہے ان پہ خطابت ختم ہے ختم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے بعد کوئی خطیب بھی نہیں ہوگا خطیب تو ہوگا لیکن ان جیسا نہیں ہوگا تو ختم کی دو قسمیں ایک ہے ختم زمانی اور ایک ہے ختم رتبی ختم رتبی بھی کہہ سکتے ہیں ختم زمانی بھی کہہ سکتے ہیں اور حضرت دانوتوی رحمت اللہ علیہ نے علماء کی زبان میں اس کو یوں تعبیر فرمایا کہ خاتمیت دو طرح کی ہے یا یوں کہہ دیں خاتمیت جنس ہے جس طرح ہم منطق میں پڑھتے ہیں ایک جنس ہوتی ہے پھر اس کے نیچے انواہ ہوتی ہیں اس کے تحت فصول ہوتی ہیں تو خاتمیت جنس ہے اب اس خاتمیت کے آگے دو نوے ہیں ایک نو وہ زمانی ہے اور ایک نو رتبی ہے حضرت فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام خاتم النبیجین ہیں آپ کو ختم نبوت زمانی بھی حاصل ہے اور ختم نبوت رتبی اور مکانی بھی حاصل ہے کیا مطلب ختم نبوت زمانی تو یوں حاصل کہ آپ علیہ السلام زمانے کے دبار سے آخری نبی ہیں آپ کے بعد تا صبح قیامت کوئی نبی نہیں آئے گا اور ختم نبوت رتبی اور ختم نبوت ذاتی بھی حاصل ہے اس رتبی اور ذاتی کو سمجھانے کے لیے حضرت فرماتے ہیں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ہوتے موصوف بالذات اور ایک ہوتے موصوف بالارض موصوف بالذات کسے کہتے ہیں موصوف بالذات یہ ہے کہ کسی آدمی کو کوئی نعمت بغیر کسی واسطے بغیر وسیلے کے ملے یہ ہے موصوف بالذات یعنی ذاتی اور ایک ہے موصوف بالارض موصوف بالارض کا مطلب یہ ہے کہ وہ نعمت کسی کے واسطے اور وسیلے سے ملے جیسے اس کی مثال مثلاً سورج کی روشنی ہے سورج روشن ہوتا ہے اور سورج کی روشنی سے دیوار پہاڑ درو دیوار یہ ساری چیزیں روشن ہو جاتی ہیں اب یہ جو سورج کی روشنی ہے یہ سورج کی روشنی بزات ہے سورج کو جو جو روشنی ملی بغیر کسی واسطے بغیر کسی وسیلے کے ہے لیکن یہ جو درو دیوار کی روشنی ہے یہ بالارض ہے سورج کے واسطے اور وسیلے سے ملی ہے یوں ہی سورج غروب ہوتا ہے یہ درو دیوار کی روشنی ختم ہو جاتی ہے اور آگے فرماتے ہیں موصوف بالذات کا ذابطہ اور اصول یہ ہے کہ چیز اسی سے شروع ہوتی ہے اسی پہ جا کے ختم ہوتی ہے مثلاً حضرت الساجی دامت برکاتم اس کو آسان عام فہم مثال میں یوں سمجھاتے ہیں کہ آپ کے پاس ٹارچ ہے یا چلے ٹارچ کو چھوڑے ہمارے اس دور میں اس مثال کو اور عام فہم کرتے ہیں کہ آپ کے پاس موبائل ہے مثلاً میرے پاس یہ موبائل ہے میں یوں موبائل کی لیڈ جلاتا ہوں موبائل روشن ہوتا ہے اور یہ جو روشنی سیدھی سامنے دیوار پہ جا پڑتی ہے اب موبائل سے جیسے روشنی نکلی دیوار روشن ہو گئی اور جیسے ہی میں نے موبائل کا بٹن آف کیا وہ روشنی واپس میرے موبائل میں آ گئی اب یہ موبائل کی روشنی بزات ہے ذاتی ہے موبائل سے شروع ہوئی اور موبائل ہی پہ آ کر ختم ہوئی حضرت فرماتے ہیں اسی طرح نبی علیہ السلام کی نبوت نبوت ذاتی ہے نبوت آپ ہی سے شروع ہوئی اور آپ ہی پہ جا کر ختم ہوئی نبی علیہ السلام کی نبوت نبوت ذاتی اور باقی انبیاء علیہ السلام والتسلیمات کی نبوت وہ نبوت عرضی ہے آپ کے واسطے آپ کے وسیلے سے باقی انبیاء علیہ السلام کو نبوت ملی ہے یا یوں کہہ دیں نبی علیہ السلام اول بھی ہیں آخر بھی ہیں اول وجود نبوت کے اعتبار سے آپ اول ہیں اور ظہور نبوت کے اعتبار سے آپ آخر میں ہیں یہ حضرت ایک اور مثال سے سمجھاتے ہیں فرماتے ہیں کہ دیکھیں آپ کے پاس پرکار ہے پرکار میں جب آپ اس پر ایک دائرہ کھیچنا چاہتے ہیں تو دائرہ ریاضی کا اصول اور تجربہ بھی یہی ہے کہ دائرہ بنانے سے پہلے ایک نکتہ لگتا ہے جسے ہم کہتے ہیں مرکز دائرہ جب آپ پرکار رکھتے ہیں سب سے پہلے وہ نکتہ بنتا ہے اس نکتے کے ارد گرد وہ دائرہ بنتا ہے اب یہ دائرہ بننے میں تو بعد میں ہے دائرہ جو پرکار کر کے دائرہ بنا ہے یہ بنا تو بعد میں ہے لیکن ظاہر پہلے ہوا ہے اور یہ جو درمیان میں نکتہ ہے مرکز ہے یہ بنا پہلے ہے ظاہر بعد میں ہوا ہے اسی طرح نبی علیہ السلام وہ مرکز دائرہ نبوت ہے اور باقی انبیاء علیہ السلام و تسلیمات کی جماعت آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک یہ ساری جماعت دائرہ نبوت ہے نبی علیہ السلام مرکز نبوت کہ آپ وجود میں پہلے ہیں لیکن ظہور میں آخر میں ہیں اسی جس طرح یہ دائرہ وجود میں پہلے ہوتا ہے اور ظہور میں آخر میں ہوتا ہے تو حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے اس کی نبی علیہ السلام کی خاتمیت کی ایسی تشریف فرمائی کہ جس سے نبی علیہ السلام کے مقام و مرتبہ سمجھاتا ہے کہ آپ علیہ السلام کا مقام و مرتبہ کیا ہے آپ نے ختم نبوت زمانی کے انکار نہیں کیا بلکہ تحضیر الناز کے اندر آپ نے لکھا کہ جو بندہ ختم نبوت زمانی کا منکر ہوگا وہ کافر ہے وہ دیرہ السلام سے خارج ہے تو ختم نبوت زمانی کیا منکر نہیں ہے ہاں آپ ایک چیز زید کے قائل ہیں وہ کیا ہے کہ ختم نبوت زمانی کے ساتھ ساتھ ختم نبوت رتبی اور ذاتی بھی آپ کو حاصل ہے اب اس پہ بعض لوگوں کی طرف سے اشکال ہوتا ہے کہ جی اگر ختم نبوت زمانی کے ساتھ ایک اور معنی مرتبی بھی تھا تو پہلے لوگوں نے کیوں نہیں لکھا یہ تیرہویں صدی کے اندر آ کر حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ یہ ترجمہ کیوں کر رہے ہیں یہ تشریفوں کیوں کر رہے ہیں اس سے پہلے کیوں نہیں کیے تو ہم یہ کہتے ہیں اگر آپ کا مطالعہ وسیع ہو آپ متقدمین کی کتب میں غور کریں آپ کو ایسے کئی حضرات کی عبارات مل جائیں گی کہ جنہوں نے خاتمیت کے دو مانے کیے ہیں یہ حضرت نانوتوی کا تفرد نہ سمجھو حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے اوپر الزام نہ لگاؤ کہ یہ صرف حضرت نانوتوی متفرد ہیں بلکہ متقدمین میں آپ دیکھیں اٹھاؤ علامہ خفاجی رحمت اللہ علیہ کی نسیم الریاض اس میں انہوں نے بھی خاتمیت کے دو مانے کیے خاتمیت زمانی بھی اور خاتمیت رتبی بھی انہوں نے یہ لکھا کہ خاتم کے تفسیر میں لکھا وَمَن بِهِ كَمَالُهُمْ کہ اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اس سے مراد کمالاتِ نبوت ہیں یعنی اس سے نبوت کا مقام و مرتبہ مراد ہے اسی طرح علامہ بحر علوم علامہ لکھنوی رحمت اللہ علیہ نے بھی یہی معنی لکھا ہے مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے شرمسنوی کے اندر بھی یہی دوسرا معنی کیا ہے نمبر چار علامہ طور پشتی رحمت اللہ علیہ نے المعتمد فی المعتقد جل تین صفحہ ایک سو چار پہ انہوں نے بھی یہی معنی کیا ہے اور اس سے آگے ہٹ کے اہلِ بدت کے عالم جناب مولانا حمردہ خان صاحب کے والدِ گرامی مولانا نکی علی صاحب نے بھی اپنی کتاب الکلام الاوضح فی صورت علم نشرح اس کے اندر انہوں نے بھی یہ معنی کیا ہے تو ایک نہیں آپ کو کئی اکابر نظر آئیں گے کئی اصلاف نظر آئیں گے جنہوں نے ختمِ نبوت زمانی کے ساتھ ساتھ ختمِ نبوت رتبی اور ختمِ نبوت ذاتی والا پہلو بھی اختیار کیا ہے اس کے بعد آگے چلتے ہیں اسی پر ایک اور اشکال جو عام طور پر پیش کیا جاتا ہے کہ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے تحضیر الناس میں یہ کیوں کہا کہ لو فرد فی زمنہی صلی اللہ علیہ وسلم بالفرض والمحال اگر نبی آ جائے تو آپ کی خاتمیت پر فرق نہیں پڑے گا یہ آپ نے بالفرض کیوں کہا جب نبی علیہ السلام کی ختمِ نبوت یقینی ہے نصوصِ قطعیہ سے احادیثِ متواترہ سے امت کی جماعت سے ثابت ہے تو پھر کیا ضرورت تھی حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں بالفرض والمحال تو یہ قضیہ فردیہ انہوں نے کیوں قائم کیا ہے اب یہ اب ایسا اشکال ہے کہ بندہ اشکال سن کر بھی حیران ہوتا ہے کہ کم از کم جس آدمی جو آدمی تھوڑا بہت قرآن اور حدیث سے فراست بصیرت رکھتا ہے کم از کم اسے تو یہ اشکال نہیں کرنا چاہیے کہ قضیہ فردیہ اور ہوتا ہے قضیہ حقیقہ حقیقیہ اور ہوتا ہے قضیہ فردیہ کا حکم قضیہ فردیہ میں عوام الناس کے سمجھانے کے لئے یعنی ایک بات جو فرد کر لی جائے کہ میں یہ فرد کرتا ہوں جیسے ہم ریاضی میں کہتے ہیں فرد کیا عدد فلان تو فرد کرنا اور ہوتا ہے اور حقیقت اور ہوتی ہے فرض پہ حقیقت کا حکم نہیں لگتا اگر حکم لگے تو پھر مجھے بتائیں سورہ زخرف آیت نمبر 81 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ اِنْ کَانَ لِلْرَحْمَانِ وَلَدْ فَأَنَا أَوَّلُ عَابِدِينَ اے میرے محبوب فرما دیجئے اگر رحمان کے لئے اولاد ہوتی رحمان کا بیٹا ہوتا تو میں پہلا اس کا عبادت کرنے والا ہوتا حالانکہ اللہ رب العزت کی وحدانیت اللہ کی توحید اللہ کا بیٹا نہ ہونا اتنا عمر واضح ہے اللہ فرماتے ہیں اولاد نہیں ہے لیکن کیا فرمایا اِنْ کَانَ لِلْرَحْمَانِ وَلَدْ بِالْفَرْضِ اولَاد ہوتی تو میں پہلا عبادت کرنے والا ہوتا اب بتاؤ اگر قضیہ فردیہ پہ فتوہ کفر ہے حکم کفر ہے اس آیت پہ کیا حکم لگاؤگے نمبر دو سورہ انبیاء آیت نمبر 22 لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِحَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا اگر زمین و آسمان میں آلحہ متعدد ہوتے تو اس فساد ہو جاتا یہ بات یقینی ہے زمین و آسمان میں ایک اللہ کے علاوہ کوئی علاہ نہیں ہے تو پھر لَوْ قضیہ فردیہ کیوں اختیار کیا گیا آئیں احادیث میں دیکھیں ترمیذی میں روایت موجود ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں لَوْ كَانَ بَعْدِ نَبِيٌ لَكَانَ عُمَرْ اگر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا جب نبوت ختم نبوت یقینی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قضیہ فردیہ کیوں اختیار کیا سنن ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے آپ فرماتے ہیں لَوْ عَاشَ عِبْرَاهِيمُ لَكَانَ نَبِيَّ اگر میرا بیٹا ابراہیم زندہ ہوتا تو نبی ہوتا بالفرض اگر نبوت ہوتی تو اس میں چلتی تو اگر قضیہ فردیہ پھر حکم لگتا ہے پھر اس حدیث کا کیا معنی ہوگا تو یہ میں نے دو آیات اور دو حدیثیں پیش کر کے بتا دیا کہ قضیہ فردیہ کا حکم اور ہوتا ہے اور قضیہ حقیقیہ کا حکم اور ہوتا ہے یہ تھی حضرت نالوتوی رحمت اللہ علیہ کی عبارت آگے چلیں دوسری عبارت ہے حضرت قطب الاختاب حضرت ثانیہ امام آزم ابی حنیفہ حضرت علامہ رشید آمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ جن کی وفات ہے انیس سو پانچ میں ان کے اوپر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے فتاوہ رشیدیہ میں لکھا کہ علیہ بللہ نقل کفر کفر نباشد کہ اللہ تعالی جوٹ بول سکتے ہیں علیہ بللہ یہ اتنا بڑا حضرت پر الزام ہے کہ ہم کہتے ہیں فتاوہ رشیدیہ ہم آپ کو دے دیتے ہیں پوری فتاوہ رشیدیہ میں اول سے لے کر آخر تک ہمیں یہ عبارت دکھا دو حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے کہاں لکھا ہے کہ اللہ جوٹ بولتا ہے بلکہ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے جو عبارت لکھی ہے وہ آپ کے فائل میں بھی موجود ہے میں پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں صفحہ نوے پہ حضرت فرماتے ہیں ذات پاک حق جلل جلالہ کی پاک و منزہ ہے اس سے کہ متصف بصفت قدب کیا جاوے ماد اللہ اس کے کلام میں ہرگز ہرگز شائب ہے قدب کا نہیں آپ تعجب کا حیران ہو جائیں گے حضرت فرمارے ہیں ہرگز ہرگز شائب ہے قدب کا نہیں قال تعالی ومن استق من اللہ قیلا ارے اللہ سے بڑھ کے سچا کون ہو سکتا ہے جو شخص حق تعالیٰ کی نسبت یقیدہ رکھے یا زبان سے کہے وہ قدب بولتا ہے وہ قطعن کافر ہے ملعون ہے مخالف قرآن و حدیث کا اور اجماع امت کا ہے وہ ہرگز مومن نہیں کتنی صاف واضح بے غبار عبارت موجود ہے حضرت گنگوہی رحمت اللہ کیا فرمارے ہیں وہ ملعون ہے وہ کافر ہے وہ مومن نہیں جو اللہ رب العزت کے بارے میں یقیدہ رکھے اور پروپیگنڈا کیا ہوتا ہے کہ جی دیوبندیوں کا جو خدا ہے نا علیات باللہ وہ تو جھوڑ بولتا ہے دیوبندیوں کا مولوی لکھتا ہے کہ اللہ جھوڑ بولتا ہے بھئی وہ عبارت کہاں ہیں ہمیں بھی تو دکھا دو نا تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ ہمارا کسی عالم نہیں بات لکھی ہے تو حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ پہ یہ بلکل بے ونیاد جھوٹا الزام ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں البتہ ایک بات میں یہاں عرض کرنا مناسب سمجھتا ہوں ایک عام طور پہ ایک ہمارا عنوان چلتا ہے اموم قدرت باری تعالی اللہ رب العزت کی قدرت میں تعمیم ہے اللہ کی قدرت عام ہے اب اس عنوان کو اہلِ باطل کس نام سے لوگوں میں پیش کرتے ہیں کہتے ہیں ان کے ہاں یہ ہے کہ امکانِ قذب کہ اللہ کے ہاں جھوٹ ممکن ہے جھوٹ کا امکان ہے یہ پیش کی جاتا ہے حالانکہ دیکھیں بات کو سمجھیں اصل مسئلہ یہ ہے اور یہ ایک عقیدہ یہ ہے یہ ایک بحث سلتی ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں جو جو خبریں جو جو چیزیں بیان کر دی ہیں فرما دی ہیں کیا اللہ رب العزت کی ذات اس کے خلاف کرنے پر قادر ہے یا نہیں مثلا اللہ تعالی نے فرمایا کہ مشرق کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا حرم علیہ الجنہ و معواہ النار کہ اس کے اوپر جنت حرام ہے کیا اللہ رب العزت کی ذات مشرق کو جنت میں بھیجنے پر قادر ہے یا نہیں تو اس میں آل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جو جو خبریں بیان فرما دی ہیں اللہ اس کے خلاف کرے گا نہیں ہرگز نہیں کرے گا لیکن اگر کرنا چاہے تو کر سکتا ہے آجز نہیں ہے اللہ رب العزت کی چونکہ ایک صفت ہے اللہ عجز سے جہل سے پاک ہے کرے گا نہیں اللہ نے وعدہ فرما دیا انبیاء جنت میں جائیں گے ہرگز ہرگز انبیاء کو جنت میں بھیجے گا نہیں لیکن بھیجنا چاہے تو قادر ہے اللہ نے فرما دیا کہ مشرق جنت میں نہیں جائے گا اللہ جنت میں نہیں بھیجے گا نہیں بھیجے گا لیکن بھیجنا چاہے تو قادر ہے یہ عمومی قدرت باری تعالیٰ کا مسئلہ ہے اور اس کو لوگ کیسے تعبیر کرتے ہیں کہ جی ان کے ہاں امکان کذب ہے ان کے ہاں جھوٹ ممکن ہے حالانکہ یاد رکھیں یہ جو ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اموم قدرت باری تعالی اللہ کی قدرت میں اموم ہے اللہ کی قدرت میں تعمیم ہے اللہ جو چاہے ان اللہ علا کل شئی قدیر اللہ اپنے ہر چیز پر کرنے پر قادر ہے اس کو امکان کذب کا نام دینا یہ غلط ہے اس پر کئی دلیل بھی ہیں میں صرف دو دلیلیں آپ کے سامنے رکھ کر اگلی اطراز کی طرف آتا ہوں کہ دیکھیں قرآن کریم میں سورة المائدہ آیت نمبر ایک سو اٹھارہ کہ اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور جو اللہ تعالی کا قیامت میں مقالمہ ہوگا اللہ تعالی پوچھیں گے کہ اے عیسیٰ کہ کیا تُو نے کہا تھا ان کو کہ مجھے چھوڑ کر اللہ کو چھوڑ کر عیسیٰ اور مریم کی عبادت کرو تو عیسیٰ فرمائے گی یا اللہ میں نے تو نہیں کہا تھا میں نے تو وہی کہا تھا جو آپ نے مجھے حکم دیا تھا اس کے بعد اس سلزام کہیں گے اِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكْ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ اے میرے مولا اگر تُو ان کو عذاب دینا چاہے عذاب دے سکتا ہے یہ تیرے بندے ہیں وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ اے اللہ اگر تُو ان کی مغفرت کرنا چاہے ان کو تُو بخشنا چاہے تو بخش بھی سکتا ہے مغفرت بھی کر سکتا ہے اب آپ بتائیں قرآن کریم کی دوسری آیت یہی سورت نساں میں بھی ہے سورہ معایدہ میں بھی ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَالِكَ لِمَنْ يَشَاءَ اللہ تعالیٰ نے مشرک کی مغفرت نہیں کرنی مشرک کی مغفرت بخشش نہیں ہونی لیکن عیسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ ان مشرکین کو عذاب دینا چاہے جو اصول ہے تیرا تو عذاب دے دے تیرے بندے ہیں تیرا اصول ہے وَإِنْ تَغْفِرُ لَهُمْ اور اگر تُو اس اصول سے ہٹھ کے تُو مغفرت بھی کرنا چاہے تُو اس مغفرت کرنے پر بھی قادر ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت اپنے خلاف جو اللہ نے حکم اللہ نے جو خبر بیان کی اس کے خلاف پر اللہ رب العزت قادر ہے اللہ آجز نہیں ہے اس سے اس پر دوسری دلیل دیکھیں سورہ ابراہیم آیت نمبر چھتیس حضرت ابراہیم علیہ السلام قیامت میں فرمائیں گے فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَسَانِي فَإِنَّكَ غَفُورُ الرَّحِيمُ اللہ جس نے میری اتباع کی فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وہ مجھ سے ہے میری امت میں سے ہے اور ایمان والوں میں سے ہے وَمَنْ عَسَانِي جس نے میری نافرمانی کی جس نے تیری ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا میری نبوت کا اقرار نہیں کیا فَإِنَّكَ غَفُورُ الرَّحِيمُ اللہ تو مغفرت کرنے والا رحم کرنے والا ہے حالانکہ شرک کے بارے مصول کیا ہے مشرک کی مغفرت تو نہیں ہونی لیکن ابراہیم علیہ السلام کی دعا کیا بتا رہی ہے کہ اے اللہ اگر تُو عذاب دینا چاہے دے سکتا ہے وَمَنْ عَسَانِي فَإِنَّكَ غَفُورُ الرَّحِيمُ اور اگر جنہوں نے میری نافرمانی کی ہے تو بخشش بھی کرنا چاہے مغفرت بھی کرنا چاہے تب بھی کر سکتا ہے تو اس طرح یہ جو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ نے جن جن چیزوں کی خبر دی ہے اللہ اس کے خلاف کرنے پر قادر ہے یہ وہ نظریہ نہیں ہے کہ جس پہ کوئی دلیل نہ ہو اس پہ دلائل قرآن سے بھی ہیں احادیث سے بھی ہیں اور متکلمین فقہاء محدثین مفسرین کی کتب سے بھی ہیں وقت نہیں ہے صرف میں چند نام اور کتابوں کے حوالے پیش کر دیتا ہوں کہ جن جن حضرات نے اس عقیدے اموم قدر دباری تعالیٰ کو لکھا امام نووی رحمت اللہ علیہ نے شرعہ مسلم جلدو میں علامہ تاج الدین سبکی نے طبقات الشافیہ میں امام رازی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات شریف میں شیخ عبدالحق محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ نے مدارج النبوہ میں حضرت شیخ الہند محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ نے جہد المقل فی تنزیح المعز والمزل میں اس عقیدے کو لکھا ہے تو کئی حضرات اس عقیدے کو لکھا ہے جہاں یہ لکھا ہے اللہ اپنے خلاف کرنے پر قادر ہے اس کا مطلب اس کو جھوٹ پر اوپر محمول کرنا یہ بالکل غلط ہے آگے تیسری عبارت حضرت علامہ خلیل عمد صحران پوری صاحب رحمت اللہ علیہ ان کی عبارت ہے جو براہین قاتل سے پیش کی جاتی ہے اور اس کا عنوان یہ دیا جاتا ہے کہ حضرت سہران پوری نے لکھا رحمت اللہ علیہ نے کہ علیات باللہ نقل کفر کفر نباشد کہ شیطان کا علم نبی علیہ السلام سے زیادہ ہے تو اس عبارت کے حقیقت کیا ہے دیکھیں ایک عالم تھے بیتی عالم مولانا عبدالسامی رحمت انہوں نے بدعات کے حق میں حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے فتوہ کے خلاف ایک کتاب لکھی تھی انوار ساتح دربیان مولود وفاتح اس میں انہوں نے ایک بات لکھی کہ یہ لکھا کہ اللہ رب العزت کے نبی علیہ السلام کے حاضر ناظر ہونے پر انہیں دلیل پیش کی دلیل بڑی عجیب تھی کہتا ہے کہ دیکھو ملک الموت فرشتہ ملک الموت جو ارواح قبض کرتا ہے اگر وہ ہر جگہ حاضر ناظر ہو سکتا ہے تو نبی علیہ السلام حاضر ناظر کیوں نہیں ہو سکتے اور دوسری دلیل کہ شیطان ہر جگہ حاضر ناظر ہو سکتا ہے تو نبی علیہ السلام حاضر ناظر کیوں نہیں علیہ بلہ صدق جائن کے دلیل پہ کہ کیا اس کس پہ ہو رہا ہے شیطان پہ کہ اگر شیطان حاضر ناظر تو نبی حاضر ناظر کیوں کیوں نہیں علیہ بلہ جب انہوں نے اپنی کتاب انوار ساتح میں یہ مسئلہ لکھا حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے حضرت سارنپوری کو حکم دیا کہ آپ اس کتاب کا جواب لکھیں حضرت علامہ خلیل آمد سارنپوری صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس کا جواب لکھا کتاب کا نام لکھا براہین قاتع فی رد انوار ساتع براہین قاتع میں حضرت نے عبدالسمیر رحمت پوری کی اس دلیل کو رد کیا اور دلیل کو رد کیسے کیا تین انداز میں تین گوہ جواب دی میں عبارت کا صرف خلاص عرض کرنے لگا ہوں کہ کیا انہوں نے پہلے جواب یہ دیا کہ مولوی صاحب کا یہ قیاس سے عقیدہ ثابت کرنا ٹھیک نہیں ہے کیونکہ نبی علیہ السلام کا حاضر ناظر ہونا آپ کا عالم الغیب ہونا یہ عقیدہ کی بات ہے یہ کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے یہ تو ایک عقیدہ ہے جب یہ عقیدہ ہے تو اس کو مولوی صاحب نے عقیدہ کو ثابت کیا کس سے قیاس سے اور قیاس بھی پھر کس پہ علیات باللہ شیطان پہ یہ قیاس کیا تو فرماتے ہیں کہ دیکھیں عقائد کا ثبوت یا تو قرآن کریم سے ہوتا ہے یا اخبار متواترہ سے ہوتا ہے یا اشماع امت سے ہوتا ہے یوں اس طرح کے قیاسوں سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتے لہذا آپ کے قیاس سے عقیدہ ثابت کرنا ٹھیک نہیں ہے دوسری دلیل دی فرمایا کہ آپ تو شیطان پہ قیاس کر رہے ہو جبکہ نبی علیہ السلام کے حاضر نہ حاضر نہ ہونے پہ احادیث موجود ہیں اس پہ واقعات موجود ہیں اس پہ فقہا متقلمین کی عبارات موجود ہیں پھر حضرت نے بحر و رائق سے عبارت بھی پیش کی اور تیسری بات وہ یہ فرمائی کہ دیکھیں آپ نے افضلیت کا میار افضلیت کا دار و مدار بنایا حاضر ناظر ہونے میں کہ جو حاضر ناظر ہوگا وہ افضل ہوگا ظاہر مولوی صاحب کے قیاس کا مطلب ہی بنتا ہے نا کہ شیطان جب حاضر ناظر تو نبی علیہ السلام حاضر ناظر کیوں نہیں شیطان وہ حاضر ناظر ہو سکتا ہے تو نبوت کیوں نہیں ہو سکتی حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھو آپ نے یہ جو بنیاد رکھی ہے نا یہ آپ کی بنیاد غلط ہے کیوں اس لیے کہ نبی علیہ السلام کے حاضر شیطان کے حاضر ناظر ہونے پہ نبوت کو قیاس کرنا یہ غلط ہے اس لیے کہ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ مولوی صاحب آپ خود آپ مصنف آپ مومن ہیں آپ مسلمان ہیں اور ہر مسلمان وہ شیطان سے افضل ہے ظاہر ہے شیطان تو کافر ہے وہ مفضول ہوا آپ افضل ہوئے اور آپ حاضر ناظر نہیں اور شیطان حاضر ناظر ہے جب آپ حاضر ناظر نہیں اور افضل ہیں تو شیطان حاضر ناظر ہو کر وہ کیسے آپ سے مفضول ہو سکتا ہے جو قائدہ اور کلیہ آپ اپنے بارے میں قبول کرنے کیلئے تیار نہیں ہیں وہ آپ نبوت کیلئے کیوں مان رہے ہیں تو حضرت سارم پوری رحمت اللہ علیہ نے یہ کہا اور اس کے بعد حضرت نے اس بات کی پوری وضاحت کی اور پھر یہاں تک نہیں بلکہ المحند علی المفند جس پہ چوبیس اکابر علماء دیوبند کی اور اس کے علاوہ مکہ المکرمہ مدینہ المنورہ مصر دمشق وغیرہ ستر علماء کے تقاریز ستر علماء کے دستخط موجود ہیں اس کے اندر حضرت رحمت اللہ علیہ نے واضح یہ عبارت نقل کی حضرت فرمایا کہ من قالا جو بندہ یہ کہے کہ ان فلانا اعلم من النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقد کفر جو آدمی یہ کہے کہ فلان آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا عالم ہے وہ کافر ہے اور پھر آگے فرماتے ہیں وقد افتا مشائخنا بتکفیر من قالا ان ابلیس آلم من النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مشائخ نے ہمارے اکابر نے اس بندے کی تکفیر فتوہ کفر لگایا ہے جو یہ کہے ابلیس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا عالم ہے تو حضرت تو وضاحت فرما رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مناسب آپ علیہ وسلم کے شایان و شان جتنے علوم تھے وہ اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرما دیئے لیکن جو علم جس کے شایان و شان اس کو دیا جاتا ہے سورہ نمل میں حدود کا واقعہ موجود ہے حدود نے آکر کہا کہ میں نے اس چیز کا احاطہ کیا میں اس چیز کا علم رکھتی ہوں اے سلیمان جس کا علیہ السلام جس کا آپ کو علم نہیں ہے تو کیا ایک جزیے کا علم حدود کو تو نہیں حدود کو تو ہے اور سلیمان علیہ السلام کو نہیں ہے تو کیا اس کا یہ مطلب ہوگا کہ حدود سلیمان علیہ السلام سے بڑھ گئی ہرگز ایسا نہیں ایک آدمی عالم ہے فاضل ہے آپ کے مدرسے کا محتمیم ہے شیخ الحدیث ہے وہ سارے علوم کو جانتا ہے اور اس کو جوتی گاڑنا نہیں آتا موچی کا کام نہیں آتا تو کیا کوئی بندہ یہ کہے گا کہ یہ شیخ الحدیث موچی کا علم شیخ الحدیث سے زیادہ ہے کیوں شیخ الحدیث کو تو جوتے گاڑنے کا طریقہ نہیں آتا اور موچی کو آتا ہے تو حضرت فرماتے ہیں کہ جو علم جس کے شایان و شان ہوتا ہے وہ اس کو دے دیا جاتا ہے چوتھی عبارت ہے حکیم علمہ حضرت مولانا عشف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کی حفظ الایمان کی حفظ الایمان یہ چھوٹا تھا رسالہ ہے جس میں حضرت نے تین مسئلے لکھے ایک مسئلہ یہ تھا کہ قبروں کا تواف کرنا اس کا کیا حکم تھا کیا حکم ہے دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ سیدہ تعظیمی کا حکم کیا ہے اور تیسرا مسئلہ یہ تھا کسی نے یہ پوچھا کہ کیا نبی علیہ السلام کی ذات ببرکات پہ لفظ عالم الغیب کا اطلاق درست ہے یا نہیں تو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اس کا جواب لکھا حضرت فرماتے ہیں کہ بھئی یہ جو تیسرے مسئلہ کا جواب دیا حفظ الایمان کے اندر صفحہ نمبر گیارہ پہ کہ نبی علیہ آپ کی علم غیب سے کیا مراد ہے اگر علم غیب سے مراد جمی مغیبات تمام مغیبات کا علم مراد ہے یا باز کا اگر تو تمام کا کہتے ہو تو تمام تو مخالف کے ہاں بھی تسلیم نہیں ہے کیوں تمام غیب کے علوم کی نفی تو قرآن کر رہی ہے حدیث کر رہی ہے تو پھر باز علوم کا ہوگے اگر باز علوم پھر ان باز علوم کی مقدار بتو وہ کتنی ہے باز علوم یعنی اتنے باز علوم تو وہ زید عمر بکر حیوانات بہائم ان کو بھی حاصل ہیں تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ تمام علوم تو تم بھی نہیں مانتے کہ نبی علیہ السلام کو تمام غیب کے علوم تھے باز علوم اب اتنے باز علوم یہاں پر لفظ آپ نے بولا ایسے ایسا باز علم ایسا کا لفظ ہے اب ایسے کو بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں پر ایسا تشبیح کے لئے ہے گوئے علیہ عزباللہ حضرت ثانوی رحمت اللہ علیہ نے نبی علیہ السلام کے علوم کو تشبیح دے دی حیوانات اور بہائم کے ساتھ علیہ السلام کے لفظ ایسا تشبیح کے لئے نہیں آتا لفظ ایسا اردو زبان میں اور خاص طور پر پھر ہندوستانی اردو میں لفظ ایسا جب لکھا جاتا ہے اس سے مراد ہوتا ہے اتنا اس قدر مثلاً کہ میں کہتا ہوں کہ میں نے ایسی کتاب خریدی جس کو دیکھ کر میرے اسازہ خوش ہو گئے ایسی یعنی میں نے ایسی کتب خریدی یعنی اتنی کتب خریدی یعنی اس قدر کتاب خریدی اب اس سے مراد یہاں تشبیح نہیں ہوتی حضرت فرما رہے ہیں ایسا علم یعنی اگر یوں کہہو کہ باس کا علم تو وہ تو فرمایا ہے ان کے پاس زیاد عمر بکر ان کے پاس بھی ہے تو یہ اس عبارت کا مطلب تھا اور جس کو لوگوں نے کیا ہے اس کو بات کا بطنگڑ بنایا اور اس کو قابل اطراض بنا دیا رحمت اللہ علیہ نے خط لکھا اور فرمایا کہ حضرت آپ کے بارے میں لوگ یہ خبر مشہور کر رہے ہیں اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت تھانوی رحمت اللہ حضرت تھانوی دامت برکات تم نے یہ یہ باتیں لکھے دی ہیں تو کیا واقعاً آپ نے ایسا کلام لکھا ہے اور آپ کی مراد یہی ہے تو حضرت تھانوی صاحب رحمت اللہ علیہ نے جواب لکھا اور یہ جواب حفظ الایمان کے ساتھ بست البنان کے نام سے چھپا بھی ہے اور ساتھ رسالہ لگا ہوا بھی ہے بڑا تفصیل جواب لکھا حضرت فرماتے ہیں کہ واللہ بخدا میرے ذہن وحم و گمان ہاشی خیال میں بھی یہ عنوان نہیں آیا تھا اور بھلا کسی مسلمان کے ہاشی خیال ذہن میں یہ بات بھی آ سکتی ہے کہ وہ نبوت کے علوم کو تشبیح دے دے حیوانات کے ساتھ یہ کیسے ہو سکتا ہے اور پھر حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے بعد حضرات کے اسرار پر اپنی اس عبارت کو بدل بھی دیا تھا اور پھر کتاب لکھی تھی تغییر الانوان اب یہ تین کتابیں ہو گئی حفظ الایمان بست البنان تغییر الانوان اب یہ تقریباً یہ تین کتابیں اکٹھی چھپتی ہیں اور یہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے اپنی اس عبارت کی وضاحت بھی کر دی تھی لیکن اس کے باوجود بھی حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ پر یہ اعتراف کیا جاتا ہے اس سے بڑھ کے اگر حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی یہ عبارت یہ جو حضرت حفظ الایمان میں تھی اگر یہ عبارت کفریہ اور شرکیہ ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ علامہ شریف جرجانی رحمت اللہ علیہ جن کی وفات ہے سن آٹھ سو سولہ میں انہوں نے مواقف کی شرع لکھی شرع مواقف کے نام سے شرع مواقف میں انہوں نے بھی یہی عبارت لکھی ہے بین ہی یہی عبارت ہے بس فرق اتنا ہے حضرت ثانوی رحمت اللہ علیہ نے اردو میں لکھی تھی اور حضرت سے پہلے علامہ میر شریف جرجانی عربی میں لکھی تھی حضرت ثانوی رحمت حضرت میر جرجانی کے عبارت پر اتراز نہیں حضرت ثانوی رحمت اللہ علیہ کے عبارت پر اشکال ہے انہوں نے یہی بات لکھی تھی کہ اذل اطلاع على جميع المغیبات لا يجب للنبی اتفاقا والبعض اجل اطلاع على البعض لا يختص بالنبی کا ما اقرر تم بھی یعنی یہ عبارت انہوں نے بھی لکھی تھی تو یہ میں نے آپ کے سامنے مختصر وقت میں یہ چار عبارتوں کی وضاحت ارز کر دی ہے مزید آگار آپ اس میں تفصیل دیکھنے چاہیں تو حضرت استاد محترم متقلم اسلام مولانا محمد علیاس گھمن صاحب حفظہ اللہ کی کتاب حسام الحرمین پر اترازات کے علمی جائزہ آپ اس کا مطالعہ فرما لیں حضرت استاد جیدامت برکات تم نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس میں تحقیقی الزامی جوابات سے اس بات کو وضاحت کی ہے اور اس طرح حضرت استاد جیدامت برکاتم نے جو حضرت علامہ خلیل احمد صاحب رحمت اللہ علیہ کی کتاب المحنت علی المفنت کا ترجمہ اور ساتھ مفید حواسی لکھی ہیں اس کے اندر بڑے ہی مختصر انداز کے اندر آپ کو ان تمام عبارات کی وضاحت مل جائے گی بلکہ میں تو اپنے تجربے کی بنیاد پر ارز کرتا ہوں کہ بڑی بڑی کتابیں کھنگالنے کے بعد جتنا مختصر آسان اور جامع حضرت استاد جیدامت برکاتم نے اس المحنت علی المفنت کے ہواشی میں جو اصولی جواب یا مباحث کی ہیں وہ بہت آسان ہیں اور عام طور پر طلباء کے لئے وہ بہت مفید ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ جل شانو ہمیں صحیح معنوں میں اقائد اہل سنت والجماعت کو اپنانے کی اور اپنے اقابر علماء دیوبند کے عبارات کو سمجھنے کی اور ان عبارات پر ہونے والے اشکالات شبہات اور اعتراضات کے صحیح معنوں میں سنجیدہ اور دلیل کے ساتھ جوابات دینے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانہ اور الحمدللہ رب العالمین